امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عبادت کی اور اس عبادت پر تقبر اور غرور کیا وہ شخص گناہگار ہوا اور جس شخص نے کوئی گناہ کیا اور اس گناہ پر شرمندہ ہوا تو وہ شخص اطاعت گزار اور فرما بردہ ہوا اتنی پیاری بات ارشاد فرمای کہ اطاعت اور عبادت کرنے کے بعد اگر دل میں تقبر اور غرور اور بڑھائی کی کیفیت آئے تو گویا کہ اس نے جنبوں نافرمانی کر لی اور گناہگار ہوا اور جس نے بتاقاضہ بشریت کوئی گناہ تو سرزد اس سے ہو گیا لیکن اس پر اگر شرمندگی کا حساس ہوا تو یہ شرمندگی اللہ تعالی کی رحمت حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے